نمسکار صبح صفیری پر آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سونم شباستہ صبح کے نو بج رہے ہیں اور ہر دن کی طرح وقت ہے اخباروں کی سرکھوں کا رکھ کرتے رائپر اسٹوڈیو کا جہاں پر ہمارے ساتھ اسٹریٹ ہڈار کے گاندھی کے ساتھ ہمارے جانے مانے مہمان موجود ہیں گاندھی جی آج کیا کچھ کہتی ہیں اخباروں کی سرکھیں لیکن اس سے پہلے ہمارے مہمان سے پریشا اگباروں کی سرکھوں میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ وہ سمبول ہی بنائے گیا جو سمبول تمام نتاؤں کے پیسے پر بھی ریکھنے کو ملا اور یوگ جیوس میں جو سب سے تاجہ جو اب ڈیڑھ بھی آ رہی ہے کہ بارس کے بیچ میں پناہ منتی نرین موڈی یوگ کرتے نہ جا رہا ہے بائیس ہو رہی تھی لیکن وہ بائیس میں رکے نہیں اور انہوں نے یوگ کیا اور ایسا ہی ناجارہ دائپور میں بھرلے ہی انڈوری شٹیٹیم میں تھا لیکن یہ اب 20 کرتیمان بنانے کی کوشش سے کی گئی ہے بابولا سلمہ جیس کی طرح سے یوگ ہے اور یوگ کو لے کر تمام اکباروں نے یہاں پہ اگر اس اکبار کے طرح دیکھا جائے تو یوگ کی قیاءوں کو بھی بتایا ہے یوگ کو لے کر جس طرح سے ایک محول بنتا جا رہا ہے تیسا سال ہے اور 20 اس طرح پر جس کی طرح سے پہجان ہوئی انتراشتی ہے اس طرح پر ایک سیدھی گھوسٹ کی گئی اور کہنے کا بہت نہیں لگتا ہے کہ ریپابلیٹے انڈیوی پینڈیس ڈے کے بعد میں یوگ دیواز نے کیسا سمیں جب صبح سب لوگ اٹھ کر اور ایک کام میں لگ جاتے ہیں ایک یہ بھارت ایک ہی تھی جاری تھی آج ایک کس جون ہے اور انتر راستی یوگ دیواز کے روپ میں اسے منائی جاتا ہے پورے دیش میں کونے کونے میں یوگ دیواز منائی جا رہا ہے کئی جگہ کارکرموں کا آئیجن کیا گیا ہے جہاں لگتاوں میں پیم نریندر موڈی نے راجپاہ رام نائی کے ساتھ اس کے ساتھ اتر پردیش کے سیم یوگی آدھے تینات کے ساتھ یوگ کیا ہے اس کے ساتھ تھی چھپتیس گھڑ میں ہم نے دیکھا کہ صبح انڈور اسٹوئیڈیم میں تمام لوگوں کے ساتھ سیم رامن سنگھ نے یوگی کیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سے رائپور سٹوڈیو کا روک کر لیتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ اسٹی ایٹڈ آر کے گاندی کے ساتھ ہمارے مہمان پابولال شرمان بھی موجود ہیں یوگ سے جو ہے سواست وقتی کا ٹھیک رہے گا سماج کا ٹھیک رہے گا سماج کا ٹھیک رہے گا تو راج کا ٹھیک رہے گا تو کیندر کا ٹھیک رہے گا دیش کا ٹھیک رہے گا ہم دلو کے ساتھ میں جانے کی پرکریہ میں ہیں اور یوگ ایک ایسی بیوستہ ہے ایسی اذکریہ ہے جس سے ہر پرکار کے لوگوں کا ندان اس کے اندر میں ہے اسی پرکرتی کے اندر ہماری ساری دوائیں ہیں اسی طرح یوگ میں ساری ایسی پرکریہیں ہیں جس سے سرین کی ساری ویادیاں سماپت ہوتی ہیں اور ویادیاں پاس پٹکتی بھی نہیں اس لئے یوگ بہت ضروری ہے موڈی انہیں بلکل صحیح بات پکڑی ہے یوگ ہی ایک ماتر ایسا جس سے سادن ہے جس سے سرین ہم سوسترک سکتے ہیں یعنی ہمارا ساری سوست ہے تو ہمارا پریوار پورا سوست رہے گا ہماری کمائی سوست رہے گی ہمارا سماج سوست رہے گا راج سوست رہے گا دیش سوست رہے گا اس بیچ میں لیکن خبروں میں جس سے دکھا جائے ایک خبر ایسی بھی ہے یوگ کے بیچ میں کہ یوگ کا ٹھیک ہے سب کو نیروک کرتا ہے یوگ میں تمام باتیں ہیں اور اس میں عدیتاری کھوڑی سے دکھائی سب یوگ کر کر میٹیسن کر کر ایک 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 آر سار لانے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن یہ ایک خبر ہے کہ ایمبولنس کے لئے روک دیا راستپتی کا کافلہ سوصل میڈیا پر چھائی پنگلوڑ کا تریکیم بھر چھائی پر ایمیل نیچ لگمپا نام ہے ان کا اور بہت ایک تریکیم بھر چھائی پر چلانے کی جو جمعہ بھی تناہ ہوتا ہے نہیں کہیں نہ کہیں ایک جو بھی آئی پی کافلہ گزرتا ہے اس میں یہ تناہ اور آتی کر رہ جاتا ہے لیکن اس بیچ میں جو خبر آئی ہے جو پر طلح پیش پر جگہ بنیے ہیں میں ان کی پرنسہ کرتا ہوں ان کو نمن کرتا ہوں وہ اس لئے کہ اس ویختی نے اس بات کا سنگان لیا ایک دیکھتی جو ایمبولنس جا رہا ہے وہ سکتا ہے اس کی جیون کا انتیم ثلاؤں رہا ہو اور اسے کتکال جو ہے سویدہ چاہیے میڈیکل کی اس بات کو جہاں میں رکھتے ہوئے ایک بار میٹرو کا گھاٹا نگر دس منٹ بعد ہوگا تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو جائے گی اس بات کا سنگیان اس نے لیا اور اس نے رسک لیٹے ہوئے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اور اس نے جو ہے کافلے کو روک دیا آپ دیکھیں گاندی جی آپ بھی دیکھتے ہوں گے ٹی وی پر بھی ایک ایسا پروگرام جو ہے وہ بیوہاگ کی طرف سے چلایا جا رہا ہے جس میں ایک پولیس ادھکاری کو یا آتا ہے ادھکاری کو روکتے ہوئے بتایا گیا ہے کافلہ راشپتی کا تھا یا کھتا تھا یہ بھی دکھایا گیا ہے لیکن ایک کافلہ جو آ رہا تھا اس کو راجپچ میں ہی وہ گھلمایا گیا ہے اس کو روکتا ہے اور اس کی سہبازی ہوتی ہے نسی کروں سے پریڑنا جو ہے جو ہے کہ جگلے گمتا کو وہی سے ملی ہوگی اور نسی کروں سے بہت صحیح نرنے انہوں نے سنگیان میں لے کر کیا ہے اس بچ میں جس میں یوگ کی بات کر رہتا ہے اور یوگ کے بچ میں یہ خبر یہ بھی ہے کہ دی ایم کے جو یوگ گروہ ہیں ان کا سیڈا تمہا دیس او فشت کو دیس او فشت جوڑے گا ہمارا یوگ مطلب ہر ایک جسہ کو جوڑنے کا کام پورے وشت کو جوڑنے کا جو ہے یوگ ایک سادن بن رہا ہے اور نریندر موڈی نریندر موڈی اس کے لیڈر صاحبیت ہوں گے آپ دیکھئے گا بہت سے جب اس کا develop ہوگا جب بشت کو اس کے پورے اس میں آ جائے گا اور اس کو کرنے لگے گا اس کے فائدے جب ہونے لگیں گے تو نسی کروں سے نریندر موڈی جو ہے یوگ لیڈر کے روپ میں پتشتہ پائیں گے اور ہمارے راجی میں ڈاکٹر رامن سنگھ نسی کروں سے راجی کے لیے یوگ لیڈر کے روپ میں اور ڈاکٹر رامن سنگھ کے بارے میں جہاں تک ہم کو جانتا ہی ہے اور یوگ کافی دنوں سے کر رہے ہیں کم کر رہے ہیں بھلے ہی لیکن کرتے ہیں جتنا سمیں ملتا ہوتنا کرتے ہیں اور جو بھی یوگ کریا ان کو معافق ہوتی ہے وہ کرتے ہیں آج انہوں نے بھاشن میں بھی اسی بات کا اولک کیا ہے اور یوگ نسچک روپ سے بہت اچھی کر دیا ہے یہ بشو کرتیمان کے لیے جو یہاں پہ کیا گیا دس جا چھے سکھے گیارہ آج 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 آنوں پر ایک ساتھ جی ہوگا اور اس میں کئی پچاس لاکھ لوگوں کو جڑنے کی کوشش ہوئی اپنی زیادہ یوگ یہ جلیے لوگوں کو ایک منچ ملتا ہے جہاں پر سبھی کوئی مطلب اس میں بھید بھاؤ نہیں ہوتا بلکل بلکل بشو بشو ایک ہوتا ہے آپ ایک جاتی ذم تو چھوڑ دیجے پورا وشو ایک ہوتا ہے الیک انیک مطلب ببینیتہ ہونے کے باوجود یوگ سب کو جوڑتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت مجھے کہ ریکارڈ کا پرشن جہاں تک آپ نے کیا ریکارڈ بنتے رہتے ہیں ٹوپتے رہتے ہیں اس کو چھوڑیے لیکن یوگ کا جو واسطیک ارث جو ہے وہ ایک پرکار سے اپنے آپ کو سوست رکھنا راج کو اور دیش کو سوست رکھنے کی اسٹیتی بنانا اور پورے وشو کو سوست بنانا لیکن وشو سوست جو سنگڈن ہے اس کو بھی اس بات کی چھتا ہے کہ پورے وشو میں جو ہے جس طرح کی بیماریاں پھل رہے ہیں جس طرح کی باتیں آ رہے ہیں ہمارے دیش میں جو کچھ بھی موڈی جی کر رہے ہیں وہ اس چیز کو سماکت کرنے کی کوٹشش سوچالے جو انہوں نے کیا اور سکستہ بیان جو کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش کم سے کم بیماری کا سکیندر ہو اور جہاں تک ہو بینا بیماری کا چھتر ہو کوشش کر رہے ہیں کوشش کی شروعات ہے یوگ ایک ایسی ایسا صادق چھتر ہے اس کے معاملے میں کہ جو چوٹی موٹی بیانجیوں کو تو ویسے ہی سماکت کر رہتا ہے اور جو ہے آدمی کو سوست رکھتا ہے لہٰذا اس لئے تمام اکباروں نے یوگ کو کافی پرمکتہ سیاہ پرکتا ہے اور یوگ کو لے کر جس طرح سے آج کے دن جو نقسلی کا �edit جادہ ہے جو نقسلی کا موٹی بلہ نہیں نقسلیوں کی موٹی ببدلیں اور یہ سب کوئی آڑے نہیں آتا وہ تو بیرتی سے جوڑا ہوا پرشن ہے وہ نقسلوادی ہے وہ آتنگوادی ہے وہ کون سا بیرتی ہے کون سی جات کا ہے کون سی ذرم کا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں سماپت ہو رہی ہیں اگر نقسلیوں کو صحیح دنگ سے سنجان لینا ہو تو بلکل ان کو بھی اس بات کا جعان ہونا چاہیے کہ یوگ بہت مہتپون ہے ان کے لیے بھی مہتپون ہے ہر بیرتی کے لیے مہتپون ہے جب ہر یکتی کے لیے مہتپون ہے تو ان کے لیے بھی مہتپون ہے اور یوگ کے لیے کسی پرکار کا کوئی بیروہ دیا اس طرح کا ہونا نہیں چاہیے وہ بھی نہیں سکتا اور ہوتا ہے تو وہ مرچاپون ہوگا یکتی بھلے ہی کانگریس میں ہے تو وہ بیروہ کر رہے بھاجپا کارکرم کر رہی ہے تو وہ بے اکپی ہے لیکن وہ بھی کانگریسی نشطی طرح سے اپنے گھر میں یوگ کرتا ہی ہوگا یا اپنے بچوں کو بھی کرواتا ہی ہوگا اپنے بھاجپا اور کانگریس کے بات کی نکسل معاملے پر ہم نے اس میں چرچہ کی لیکن ایک چیز ہے کہ جیسے کل ایک نکسلی نکسلیوں نے جیسے کانگریس نے پاکی ہتھیاں کیوں خبر کامل پر مختصہ سکے چھننو رانگ کی گلا ریٹ کا ہتھیاں یہاں پر جو نسلیوں نے کی ہے مہن کرما کے کافی نزدی کی ہے لیکن بھپیز مگل نے جو بیان دیا وہ بھی تمام اقباروں میں اپنی جگہ بنائے ہوئے ہیں جو بھی بیجے پی سرکار کا خلاپت کرے گا ان کا ہرٹ سے پس طرح سے ہوگا مطلب کی چنانویس سال آتے آتے کانگریس نے کام پر اٹیکٹ ہونا سکتا ہے لیکن یہ آروپ لالو پرشادیادوں کے پریوار نے بھی اسے ہی کہا رہا ہے ہم پر چکی ہم بیرو دی ہے اس لیے ہم اچھا پر پڑھ رہے ہیں آپ کی پونجی اتنی ہزاروں کروڑا روپے آئی کپس ہے سب سے بڑی بات اپنا آپ جواب دیجئے نا آپ آروپ لگا دیں گے کوئی بھی ساسن میں رہے گا کل کو کانگریس ساسن میں ہوتی تو آپ کانگریس میں بھی آروپ لگا دیتے وہ حالتوں کی بات ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ صحیح پرکلیا ہے اور اس میں درشید ایک بلد نہیں پرکلیا کے ساتھ دیکھئے دیس طرح سے بی جے پی پر جو آروپ لگایا کانگریس میں یہ کہ کانگریس نے تاکی جو ہتیا ہوئی ہے وہاں پر اس میں نقسلیوں کی ہتیا ہے نقسلیوں نے ہتیا کی ہے نقسلیوں کا جو اپنے ہاں نہیں بھرتے جو ان کے ساپ نہیں ہوتے ان کے ساتھ وہ ہمیشہ شہر کرتے آ رہے ہیں بتایا ہے انہوں نے جو عام سبا انہوں نے کیا عام سبا میں اس کو ساب سبتوں میں کہا کہ تم پولیس سے ملنا بند کر دو سجا دے سجا بھی دی 20,000 روپے جرمانہ بھی کیا یہ بھی اولیک ہے اس کندر میں تو وہ اپنا ساسن چلا رہے ہیں سب وہ محسس کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارے خلاف جا رہا ہے ہمارے سمجھانے کے بعد بھی بات نہیں مان رہا ہے انہوں نے گولی مان دی ان کے نیم نیتی میں گولی ماننا ایک سامان نے بات ہے ہے غلط لیکن وہ اپنا سامان نے مانتے ہیں اس لیے جو ہے اس طرح کے ہتیاہ کو اس روپ میں نہیں لکھا جاتا ہے جسا آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھروضی ہو اس کو بولی مانتے ہیں ہپیز وگل نے جو بات کہی کہ چنانوی سال آتے ہیں کیوں کامیسی نیتا ہوتے ہیں نجھ ویرامہ صاحبی جو ہوا چنانوی سال میں ہوا جب سے الیکٹرونک چینل سامنے آئے ہیں اچانک کیمرہ جب سامنے لگتا ہے تو نیتاؤں سے ایسی گلتیاں ہو جاتی ہیں کہ کچھ کا کچھ نہیں کر جاتا ہے مجھ سے اسی طرح مجھے لگتا ہے ایسا بیان دیا گیا ہے لیکن یہ سمجھداری پون بیان نہیں کہا جا کرتا اس کو اور اچھے سے سمجھ کر کے دینا تھا اچانک بیا ہوا بیان محسوس ہوتا ہے مجھے آپ نے لالو پر ساتھ یادا بھی بات دی گئے جیس طرح سے ان کے اوپر بھی جو چھاپے ڈالے ان کے پڑی جنوں پر ان کے ستاروں پر اس کے بعد میں جو بات ہوئی کیونکہ پرسن پر جگہ بنائے ہوئے کیونکہ پون بے کے ایک ہزاکر رڈار پر ایک ستاروں پر سمپتی اکھے لالو پر لڈار پرسن کانجیا رابنی کے جسی و میسہ پر بینامی سمپتی کھے سب سے پہلے تو پرشن وہی میں جو کہا یہ آزاروں پر آیا کہاں سے پہلے تو یہ مہتپون ہے اب بینامی سمپتی ثابت کون کرے گا کہ بینامی انہی کی سمپتی ہے کہ سی جائی کے اوپر میں ایک لوڈ ہے ان کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ وہ ثابت کرے گی ہماری نہیں ہے بہت سارے پرکیائیں ہیں بہت سارے پرکیائیں جہاں چاہتے ہیں اور بہت ساری چیزیں چلیں گے بھی فیلحال جب وہ جب کی گئی ہے کس دھارہ کس نیم کے تحت کی گئی ہے کہتے ہیں ان کو سمجھ میں آیا ہے یہ ایک الگ بدہ ہے وہ جہاں سے پرکن جائے گا پرکن پورٹ میں جائے گا بہت ساری باتیں ہوں گی اس میں مرنے کیا آئے گا لیکن جنتہ کے بیچ میں ایک میسیج یہ جا رہا ہے کہ CDI نے ہزاروں کروڑ روپے کی بینامی سمپتی لالو پرشاد یادہو کے پریوار کی پھکڑی ہے تو پرشن یہ پیدا ہوگا ان کے سامنے کہ آخر یہ پیسہ آیا کہاں سے یہ جنتہ کا پیسہ ہے آپ کا ایسا کونسا بزنیس کا ایسا کونسی آپ کے پاس میں خونی تھی جس سے آپ اتنا بڑا بیپار کھول لیے اتنا بڑے بڑے چیزیں اپنے بڑے بڑے محل بنا لیے تو یہ پرشنی جو ہے ان کے راجنیتی کیون پر اثر ڈال سکتا ہے اور اس کی چندہ میں تو نہیں سمجھتا جی کسی راجنیتہ کو آس تک ہوئی ہو کوئی بھی چیز جیسی گھٹنا گھٹی ہے تو جنتہ اس کو اس روپ پس ہوتی کہ کہاں سے آیا پیسہ لیکن ان کو کوئی ایسی چندہ ہوتی ہو کہ جنتہ کے بیچ میں میرے خلاب سمدیش جا رہا اس کا کیا ہوگا کوئی چندہ نہیں ہوتے بلکل میں کچھ ایسی بات کو ایسا سمد تو یوز نہیں کر سکتا لیکن ان کو کوئی چندہ نہیں ہو راجنیتہ ہوتے ہیں اس نے ایک چیز اور بات آتی کہ آپ نے چمتہ کی بات کی منن کی بات کی چمتہ اور منن جس طرح سے یہ خبر کیوں پر جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ چمتہ اور منن کراتا ہے کیونکہ ممبائی بمبراش کے دوستیوں کی جو سنوائی ہے اس میں دوستو سنطان بے وہ شروع کی موت کی جمعیدار کو جب فانسی کا خندہ دکھا تو راندھی اور مانودی کاری آتا ہے جو مطلب کہ آپ نے جس طرح پر فانسی کسا جاتا ہے تو وہ سیدھے تھی دیں آپ نے دوستو سنطان لوگوں کو مہارات آپ کے اکیلے کی جان جانی ہے فانسی میں تو فانسی میں تو آپ کے اکیلے کی جان جائے گی آپ نے جب جو کار کیا جو کرپک کیا اس سے دوستو سنطان بے گناہ لوگوں کو مارے گئے جن کا کوئی گناہ نہیں تھا تب آپ کو کیسا لگا آپ کی موت پر ہم کو بھی ایسا ہی لگے گا کہ ٹک ہوا جو بھی ہوا جو آپ کو لگ رہا تھا کہ میں نے بہت بڑا بلاٹ کر دیا اور میں نامی آدمی ہو گیا اب آپ کو سمجھ میں آ رہا کہ جب آپ کی موت ہو رہی ہے موت ہونے کی سمجھونا بن لی ہے تو آپ کی جو گھرات ہے آپ کی جو سوچ ہے وہ بدل رہی ہے آپ کو یہ بیچار کرنا چاہتا ہے کہ میں ایسے کرم کیوں کروں جس میں لوگوں کی جان جائے تو آپ کو جان کی قیمت آج سمجھ میں جب آپ کیوں پر آئی یہی بات ہمیشہ ہم لوگ چینل میں کہتے رہتے ہیں بیٹی کوئی رکسلواجیوں کو بھی یہ سندیج جانا چاہیے آپ کی جب موت ہوگی تو آپ کو کیسا لگے گا اس بات کا سنگیان پہلے سے ہی اگر لے لے آپ کے بھی پریوار ہیں آپ کے بھی کہیں کہیں سے آپ کسی پریوار سے ہی آیا ہیں آپ بھی کسی کے بچے ہوں گے آپ بھی کسی کے پتا ہوں گے یا اگر پتا نہیں ہوں گے تو سماج کے انگ ہوں گے آپ کو بھی اسی طرح سنگیان میں لینا چاہیے تو میں اگر کسی کو مار رہا ہوں مارنے کا حق مجھے کس نے دیا مارنے والا میں کیسے بنا جب آپ کی موت کے لیے سامنے تیار ہوگا جب آپ کی موت آئے گی تب آپ کو کیسا لگے گا تب اس کو سمجھ جائے جس طرح سے کلھاڑی سے نسان ستیاں انہوں نے کی مان لیجے کوئی اس کو کلھاڑی مارے تو اس کو جب اپنی موت سامنے دکھیں گے تو اس کے مند میں کیا بھاؤ آئیں گے یہ بھاؤنا ہے جگہ کے دیکھیں وہ سمجھیں گے موت کیا ہوتی ہے موت کا ارث کیا ہوتا ہے موت کا احساس کیا ہوتا ہے وہ نقصالی بھی سمجھے آتکوالی بھی سمجھے اب بات بنے گی اب وہ ایک طرفہ بات کرتے آج جو ان کو موت آئی ہے تو ان کو ہر بڑھاٹ ہو رہی ہے جی جندہ رکھا جائے میرے بچے جی جندہ سمجھے کیوں کیوں ہوتی ہے آپ کو تو سب سے پہلے آپ کو مر جانا چاہیے آپ کو تو آت مگلانی سے مر جانا چاہیے کہ میں نے دوسرے سمجھتا ہوتا ہے اگر ان کو آت مگلانی ہو رہی ہے یا در لگ رہا ہے تو اس کو سویم ہی اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا کہ میں تیار ہوں تو میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے ممبر پر اشتروں جو فیم میں بنی کتاب کولنی کو جو باتیں ہوئی لیکن یہ چیز ہوتا ہے اس بیچ میں کیاتن کو آدھی ہوئی جس طرح سے مائنڈ واس کیا جاتا ہے ان کے جانے میں تو سب سے پہلتا ہے کہ ٹارگٹ کر رہا اٹیک کر رہا لیکن ایسے وقت میں سمجھ میں آتا ہے ابھی ان کا مائنڈ واس جو کیا گیا تھا پھر سے وہی وہی بدھی لوٹ آئی ہے جب اپنی موت آئی تو بدھی پوری لوٹ آئی اور اپنی موت کا مارنے کا سلسلہ جب تھا ہوتا ہو گیا تھا ایسا بتاتے ہیں آج ان کی پوری بدھی لوٹ آئی کہ وہی موت کا کیا عرض ہوتا ہے اپنی موت آئی تب اس سمیں بھی اگر وہ بدھی موجود رہتی کہ موت سے کیا عرض ہوتا ہے لوگوں کے مرنے پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے پریوار اجڑ جاتا ہے بے گناہ لوگ ہیں ان کا کیا گناہ ہے ان کو میں کیوں ماروں یہ اگر سوچ لیتے یہی بدھی اگر کام کرتی جو آج اپنے لئے کام کر رہی ہے لیکن اپنے لگتا ہے ایسے فیصلوں کے بعد میں جو پاکستان اور بھارت کے بیسک کی جو رشتے ہوتے ہیں وہ تلک ہوتے سے لے جاتے ہیں ہوتے ہیں نسی طرف سے ہوتے ہیں بھئی آپ میرے پروکسی ہیں آپ نے میرے لڑکے کو اگر دو جہاورٹ مارا تھا وہ جب اس ساتھ آئے گا نسی طرف سے آئے گا جہاں پر مارنے پر آئے گا آتنکوات کا کوئی بیس کوئی قوم کیونکہ آتنکوات کا کوئی قوم کا تو دیکھئے میں اور کچھ نہیں کہتا آتنکوات کی کوئی جات نہیں ہوتی جو نیتا کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی کسی قدار کا اکھروس کسی جاتی واج پرنے بھائی اس جاتی کے پرتی نہ ہو وہ ٹھیک ہے وہ اُٹ کا سوچ بھی ٹھیک ہے لیکن میں اس بات کو بلکل نہیں مانتا میں مانتا ہوں کہ آپ اگر اکھروسی سے آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں آپ کی جاتی آپ کے ساتھ ہے آپ کا سماج آپ کے ساتھ ہے آپ کا دیس آپ کے نام سے جڑا ہوا ہے آپ کو کہا جائے گا گا ہے بھارتی ہیں پاکستانی ہیں بٹینی ہیں canadian ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو کہا جائے گا بلکل کہا جائے گا آپ اس سے مقت نہیں ہو سکتے کہ آپ کان Disability کے ہیں پاکستان کے ہیں پاکستان کے ہیں اور آپ جیس جاتی کے تو اس جاتی کے ہیں اسے اٹنے ہی سکتے آپ لیکن اس بچ میں جیس پر بھارتو پاکستان کے بچ میں جو چیمپینس ٹوپی ہوا کھیل بھاؤنا جو دیکھنے کو ملی ہے اور کھیل بھاؤنا کی بیچ میں جو انتردوانج بھی نکل کے سامنے آیا ہے دونوں دیسوں جو بھی انتردوانج بھاؤتیر ٹیم کے انتردوانج ویسے میں انیل کوملے نے کونچ پت سے یہاں پہ استیفاتے دیا یہ خبر جو ہے اور یہ باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ چیمپینس ٹوپی کے پہلے ہی کپتان ویڈاٹ کوئلی اور کوملے کے پیچھے میں تب کچھ اچھنے ہی چل رہا تھا اور کھوچ چلیل کوملے نے بھاؤت کوئلی کے چلتے منگلوال کو اپنے پاس استیفاتے دیا یہ سامنٹر میں ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور دوسری بھاؤنا چیز ہے کہ کوئی بھی راشت کے لیے جو ہے اس کو کھوچ بنایا گیا ہے راشت کا نام ہوگا کھلاڑی بھی اگر بنایا گیا ہے تو راشت کے نام پر بنایا گیا ہے اور اس میں یہ ایک بیٹیت باتیں آتی ہیں یہ درباب جنگ ہے اس کو وہیں بہت کر کے تذکرن تلجا لیا جانا چاہیے راشت پر اس کی آنچ نہیں آنے چاہیے ہار کو لوگوں نے اسی روپے دیکھا کہ ہمارے راشت پر آنچ آئی ہے لیکن کھل کی چیزوں کو کھل کی طرح دیکھنا چاہیے میں نے کل بھی آپ کے چینرل میں اس بات کو کہا تھا کھل بھاؤنا کے ساتھ نے کھل بھاؤنا کا عارتی ہے کھل بھاؤنا سب دہی اس کی جاتی آگیا ہے کہ بھئی کھل کی طرح ہونا چاہیے راشت پر راشت کی طرح چلتے ہیں کھل کے اندر میں کسی فرقہ کا راشت بھاؤنا جو ہے وہ صرف جیت اور ہار میں پاکستان جیتا وارش جیتا کوئی سندیز ضرور جاتا ہے لیکن بھیکتی کا تو اسے کھلاڑی کو اس بھاؤنا سے کھلنے چاہیے درست کو اس بھاؤنا سے دیکھنے چاہیے یہ سچا ہی تو یہی ہے لیکن لوگ دیکھتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہار گیا تو کیونکہ ابھی وارش جو ہوا ویڈیو بتائے جا کہ انڈیا کا ویڈیو ہے اس میں جس منیا جاتا ہے ہاتھ کے اندر میں لیکن جب اس کو وارش سچا ہی سامنے آئی تو وہ پاکستان کبھی کیونی کبھی ان کارونوں سے یدی بیواد ہوتا ہے تو یہ دوہاں بھی جانت ہے خیل کی بھاؤنا کو خیل کی بھاؤنا کے لئے دیکھئے خیل کی بھاؤنا کے لئے جیئے اور اسی طرح سے اس کو دیکھنے کا مجھا لیجئے اور ہار جیت جو ہے ایک تو ہارے گا کوئی ان کو ایک تو ہارے گا وہ بھارت اگر ہار گیا تو اتنا دکھ کیوں بھارت اگر جیت گیا تو اتنی خوشی کیوں اس طرح کی بھاؤنا ہونی چاہیے کہ بھائی جیت بھار تو لگی ہے دو ٹیمیں اگر کھلیں گے تو ایک ہارے گا ضرور ہاں بھاؤنا ہے ہماری ہے کہ ہمارا دیس جیت جائے نہیں جیتا تو کوئی بات نہیں کھیل ہے کھیل میں راشتہ آ جاتا ہے راشتہ نام ہوتا ہے ضرور لیکن راشت اس روپ میں نہیں آنا چاہیج اس روپ میں مانا جاتا ہے اس طرح اس روپ میں لانا راشتہ کو ایک دوسرے کے میں کسپتہ پیدا کرنا یا کچھ پدماسیوں کیا سمباؤنا پیدا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کا لاب آتنگ پانی دے اٹھاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں جو آپ نے پر بات کی تھی میجر دھیانچند، ہیٹلر اس کا آپ نے جو آتا ہے کس کا دراشتین ہٹلر نے دھیانچندگی کا محس دیکھنے کے لیے خود اس ٹھیک 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 جا کر بیٹھے وہاں پر انہوں نے خیل دیکھا یہ ہوتی ہے خیل باؤنا اور جب انہوں نے خیل دیکھا تو وہ سمبت ہو گئے اس کا خیل دیکھ کر کے وہ حاکی کا جادوگر محسوس گیا انہوں کو ان سے ملے یہ ہوتی ہے خیل باؤنا وہ ہٹلر ہمارے دیش کے تو میتھے لیکن انہوں نے بھارتی اکھلاڑی کے پرتی اچھی باؤنا کا پردر پھر دیا تو انہوں نے محسوس کر آیا کہ خیل باؤنا کیا ہوتی ہے اور خیل باؤناوں سے کہیں کہ خیل میں جو کھٹا کھا جاتا ہے اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے سنسکرتی خیل یہ ایسی چیزیں ہیں جو اپنے کو اپنے بھارت کے پتی دیش کے پتی جو ہے جاگرت کرتی ہے اور ہمیشہ جو ہے ایک دشا دیتی ہے خیل جو ہے وہ دشا دیتا ہے پورے بھارت کو ایک کرنے کی طاقت ہے خیل کے اندر میں آپ اس کو دیکھئے نا اونیسہ سے ایک خیلاڑی آندھرہ سے ایک خیلاڑی چننے سے ایک خیلاڑی ایسے کر کے گیارہ لوگ کی سترہ لوگ کی اٹھارہ لوگ کی بیز لوگ کی اور ایک راشتر باؤنا جکتی ہے ایک راشتر باؤنا کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ایک راشتر بھی شپا ہوتا ہے اور جس طرح سے خبر بھی ہوتی ہے خبر بھی ہر کوئی جاننا چاہتا ہے خبر کے پیچھے کی ستھائی جاننا چاہتا ہے اور اس لیے ہم آدھرہ نے تمام سرکھوں پر اس پر چرچے کرتے ہیں ہم بابولا سرما جی کا یہاں پہ دنواز کرنا چاہیں گے جنہوں نے آدھرہ کے تمام سرکھوں کو لے کر ہم سے بستطر اسے چرچہ کی back to studio واقعی بہت بہت دنواز کرنا چاہوں گے گاندھی جی آپ کا اور بابولا شرما جی آپ کا بھی چونکہ راج نیتی ہے تو آروپ پرتیاروپ تو ہو گئی بڑی اچھے بات یہاں پر کئی کھیل کو لے کر چونکہ پورے دیش کو کہیں نہ کئی ایک کرتا ہے کھیل اچھا پوری سب میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اکھباروں کی آنس سرکھات تھی تمام جو اکھبار تھے وہاں پر یوگ کافی چھائے رہا ہے تو سادنا نیوز بھی اپنے درشکوں سے اپیل کرے گا کہ یوگ کو زیادہ سے زیادہ اپنا ہے کیونکہ یوگی ایسی کریا ہے جس کے چلتے آپ اپنی تمام سمسیوں سے نجات پا سکتے ہیں خلال میرے ساتھ صبح سویر پریتہ باقی کی بڑی خبروں کے لئے دیکھتے رہے سادنا نیوز نمسکار